مکہی کے بالوں کا ایل دی رنگ جس کے لیے میں دو مکہی ایک لیمون اور دو گلاس پانی چاہیے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے چھولا جلایا اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی دو گلاس پانی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں دو گلاس پانی جائیں گے اس میں دو گلاس پانی ڈال رہی ہوں تو اس ڈرنگ کے جو فوائد ہیں وہ ہے کہ یہ گردوں کے پترے کے لیے بہت مفید ہے جس سے جو چھوٹے چھوٹے سٹونز بنتے ہیں کڈنی میں تو وہ گر جائیں گے بغیر آپریشن کے لیے اور یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور یہ ہمارے بوڈی کے نظام کو بھی صحیح کرتا ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اسے ہم اسے ہم دیلی پیسس پر پی سکتے ہیں جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کہ میں پانی ڈالنے کے بعد اب میں مکھئی کو چھیل رہی ہوں اس مکھئی کو چھیلنے کے بعد اس کے بال نکال رہی ہوں مکھئی کو چھیل کر اس کے بالوں کو نکالیں گے تو بالوں کو الگ کر دیں گے تو ان بالوں کو ہم پھر جو ہم نے پانی اُبالنے کے لیے رکھا ہے تو اس میں ڈال دیں گے میں آپ کو بتانے بھول گئی کہ یہ شگر کے مریض جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے انہیں بھی اس ڈرنک سے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور آپ چھائے تو اس ڈرنک کو چھائے کی طرح گرم کر کے پی سکتے ہیں یا تو ٹنڈا کر کے پانی کی طرح دن میں دو تین بار جتنا پینا چھائے آپ پی سکتے ہیں اب دیش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کے سکتے ہیں میں نے کات دیا اب دیش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کے سکتے ہیں میں نے کات دیا اب پانی میں ڈال دیں گے اور ان کو توڑا سا چمت کی مطر سے اندر ڈالیں گے اور ان کو اب دس منٹ کے لیے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ صحیح طرح سے اُبل جائیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ شروع میں میں نے لیمون رکھا ہوتا ساتھ میں اگر کسی کو لیمون سے مسئلہ ہو تو وہ لیمون نہ ڈالیں لیمون کے بغیر بھی یہ اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا لیمون کے ساتھ میں ساتھ ساتھ بھٹے بھی پکا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھٹے بھی رکھ دیئے اس ٹوپ پر پکنے کے لیے میں ڈبل کام ساتھ ساتھ کر رہی ہوں تاکہ نقصان نہ ہو بھٹے بھی کام ہے اور اس کے بال بھی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دونوں کام ہو رہے ہیں اچھا میں نے پہلے بتایا کہ آپ اسے چائے کی طرح بھی پی سکتے ہیں اور پانی کی طرح بھی لیکن اگر آپ چائے کی طرح استعمال کر رہے ہیں گرم کر کے تو دو گلاس آپ کو پینے دن میں اور اگر پانی کی طرح استعمال کر رہے ہیں تو توڑا توڑا کر کے جتنی مرضی پی سکتے ہیں اور چائے کے لیے اگر آپ کو اچھا لگے تو اس میں توڑا سا شہد بھی ڈال کے پی سکتے ہیں اس میں نیمو لچھوڑ کے ڈال رہی ہوں اس طرح ڈال رہے ہیں تاکہ نیمو کے بیچ اس کے اندر نہ جائے یہ ہو گیا ہمارا الڈی ڈرنک تیار اب اسے میں گلاس میں نکال رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے بھٹے پکائے تھے تو اس میں تھوڑا سا لال مرچ اور کالے نمک میں نے مکس کر دیے اور لیمو کے ساتھ انہیں بھٹے پر لگا کے کائیں گے تو زیادہ مزا ہے گا آپ لوگوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے گلاس میں نکال رہی ہوں چننی کی مدد سے نکال رہی تاکہ بال اس میں نہ جائے